گوڈ مورننگ ایوری باڑی جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹیٹل میں دیکھت طلاق کیوں ہوتا ہے آج کل اگر ہم اپنی ادگرد دیکھ لیجئے تو چار اصوبے کے اندر کافی فیملیز کے اندر طلاق کا روح جان بڑھتا جا رہے ہیں فرسٹ افال تو جب ہم اپنی بیڈیو بہنوں کی شادی کرتے تو ہم صرف یہی دیکھتے کہ گرانا فیملیز امیر ہو ان کے بات گاڑی ہو بنگلا ہو لڑکے کا جو بیگراؤن ہے وہ ہم نہیں دیکھتے کہ لڑکا ہے کیا اس کا بیگراؤن کیا ہے اور کس محفر کے اندر اس کا اٹنا بیٹنا ہے نماز بغیرہ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہا نشہ وغیرہ تو نہیں کرتا کس سوسائیٹی کے اندر اس کی سٹنگ ہے اٹنا بیٹنا کس طریقے لوگوں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں یہ چیز ہم بالکل گوارہ نہیں کرتے ہیں اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی زندگی تباہ برباد کرتے ہیں تو لہذا شادی کرنے سے پہلے جب بھی آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی یا آپ کی قزن کی شادی جدر سے بھی رشتہ آجے تو برے مہربانی آپ یہ مت دیکھ لیجئے کہ وہ امیر ہو یا کہ بزنس مین ہو تو تین چیزیں آپ ضرور دیکھ لیا کریں فسٹا فال تو وہ ان کا محلے میں جا کر خود جا کر پڑوسی سن کا پتہ کر لے کہ لڑکا کیسے ہیں کس بیک گراؤنڈ کا ہے نماز مسلمان ہے کہ نہیں کوئی اور مذہب کی تعلق تو نہیں ہے کوئی کادیانی یا کوئی اور مذہب کا مسلمان ہے بھی کہ نہیں نشاوہ غیرہ تو نہیں کرتا یا اس کی بیوی تو نہیں ہے پہلے سے اس کے بھائیوں کی ڈیٹیل میں معلوم کر لے اس کے بھائی کیسے طرح ہے اس کے پیرنس کا برطاو کیسے طرح ہے جو انہوں نے ان کے جو بھائیوں نے پہلے شادی کیے محلے ہی سے آپ کو اس کی ویریفیکیشن کمپلیٹ مل جائے گی کہ اس کا بیگ گراؤنڈ کیسے ہیں پھر اس کے بعد اس لڑکے سے آپ ملاقات کیجئے فیس ٹو فیس اس کا میڈیکلی رپورٹ ان سے مانگ لیجئے کہ میڈیکلی وہ فٹ ہے بھی کی نہیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کافی لوگ شاہدی کے بعد پر عورت طلاق کا تقاضہ کر دیئے کہ میرا حضبن میڈیکلی انفٹ ہے تو پھر آفٹر میریج آپ کی بیٹی کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے اس سے دوسری مردیاں دوسرا کوئی فیملیز شاہدی کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کے بعد اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ دیکھ لیجئے کہ کس شہر سے اس کا تعلق ہے تعلیم اس کی ہے کی نہیں جواب وغیرہ کیا کر رہے ہیں اپنے بزنس رن کر رہے ہیں یا کسی اور کے پاس جواب کر رہے ہیں کسی اور کے پاس اگر وہ جواب کر رہے ہیں وہاں پر جا کے جواب کی جگہ سیب ان کے معلومات کیجئے کہ وہاں پر ان کا طریقہ کر کے جواب وغیرہ جس عہدے پر وہ بتا رہے ہیں ان کے والے پیرنٹس آیا اس عہدے پر اس کی جواب ہے بھی کہ نہیں سیکنڈ پوائنٹس تھرڈ پوائنٹس اس سے آپ خود بھی پھر میٹنگ کر لیجئے فیسٹی فیس اس کے بولنے کا انداز اور کا لہجہ کیسا ہے آپ کے ساتھ اس کا بیہیوئر اس کا اخلاق کیونکہ اخلاق جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کے طرف ہم توجہ بالکل نہیں دیتے ہم صرف ظاہری بنگلہ گاڑی دیکھتے اخلاق نہیں کہ انسان کے اخلاق کیا ہے انسان کا اگر اخلاق ٹک نہیں تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے پھر بیٹی کے لیے جہنم بن جاتی ہے کیونکہ گھر کے اندر آپ کی بیٹی ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ سب کچھ کلیر ہو اس کی ویریفیکیشن ہو سکے کہ یہ تمام پوائنٹس ٹھیک ہیں تو اس کے بعد پھر اپنے بیٹی کے لیے ان سے پھر یہ بھی آپ ڈیماند کیجئے کہ پانچ دس مرلہ آپ کی بیٹی کے نام پر زمین یا جو بھی ہو مکان لکھ دیجئے اس کے بعد پھر آپ اپنے توفیق کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیئے ہم لوگ اپنے بیٹوں کے لیے کرز لے کر ان کے لیے جہیز کا سامان یہ بالکل غلط ہے خدا رہے اس چیز سے پر اس کی یہ جہیز کے سامان اگر آپ سے کوئی دیماند کرے لڑکا لڑکی کے فیملیز تو ان سے آپ رشتہ مت جوڑیے یہ لیلچی حضرات ہوتے ہیں کیونکہ لڑکے کے گھر میں آپ کی بیٹی کا اخلاق اس کا بول چال اس کا رہنا سہنا ان کی ریسپیکٹ کریں اپنے ہزبن کی ہزبن کی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ اس کا وہاں پر کام آئے گا جہیز کا سامان وہاں پر کوئی اس کا کام نہیں آئے گا تو لہٰذا اس چیز سے بلکل پرحیص کیجئے ہم لوگ اکثر فیملیز میں کرز لے کر بیٹی کے لیے جہیز کا سامان پھر شاہدی کے بعد لوگ آپ کی گھر پر آتے ہیں آپ سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جیو پیسے آپ نے دیئے تھے شاہدی کے لیے وہ ہمیں دیجئے تو لہٰذا اس چیز سے پرحیص کیجئے یہ جہیز ایک لعنت ہے جو آپ کو اللہ نے تفیق دی اس کے مطابق آپ سامان کر لیں اگر اس پر اگری ہو تو اگری نہیں ہو تو فیملی آپ چھوٹ دیں جو آپ کے بیٹی میں بیٹی کی نصیب نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس سے اچھا رشتہ مل جائے گا آپ کی بیٹی کیلئے اللہ پر بھروسہ رکھے آپ تو ابھی سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے شاہدی کے بعد پھر طلاق کا جو روح جان کہیں پر شہر بیوی کو بیٹی ہونے پر طلاق دے دیتا ہے دوسری طرف جہاں اس کا کم سامان ہونے یا لڑکے کے والدین بیٹے کو ورغلا آتے ہیں کہ آپ تمہاری بیوی ہماری عزت نہیں کرتی یا گھر کا کام کاج نہیں کرتی یا اس کے بچے نہیں ہوتے تو اس کو طلاق دے تو خدا رہا بچے دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے ہوں گے شور کو چاہیے کہ اپنے بیوی کا علاج کرائیں اگر بچے اب کی نہیں کسی سپیشلسٹ گینکولوجسٹ ہے جس کی وجہ سے بچے نہیں ہوئے تو اس کی اوپر آپ توجہ پر دیجئے کیونکہ ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کی بہن کو کوئی طلاق دے تو آپ پر کیا گزری گی اس طرح سے آپ ساد بھی کسی کی بیٹی ہے اگر آپ ان کو طلاق دیں گے تو ان پر کیا گزری گی کتی مشکل سے والدین بچوں کے لیے شاہدی کا سامان خریدتے محلت مزدوری کر کے ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے کہ ہماری بیٹی سوسترال میں خوش رہے کچھ جگہ پر دیکھا گیا کہ لڑکی کے والدین بہو کو تانہ دیتی کہ آپ ازیور اور جہیز کم ہیں تو خدا رہا لڑکوں سے میری گزارش کہ اپنے والدین کو سمجھائے اسلام کے اندر جہیز کی کوئی ویلیو نہیں ایسی چھوٹی چھوٹی بادو کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کے گھر برباد کر دیتی ہے تو برائے مہربانی اپنی عورتوں کی قدر کیجئے کیونکہ عورت زیادہ کمزور ہے بے بس طب کا ہے اگر عورت سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو جائے تو اس پر غصہ کرے لیکن طلاق کی حد تک بات نہ پہنچائے کیونکہ ہماری عورتیں بہت مہندی اور مضبوط اور وفادار بھی ہوتی ہے اکستر جگہ پر میں نے دیکھے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ خوان کسی بیماری یا موزی مرز میں مبتلاہ ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں کام کاش کا نہیں ہوتا تو پھر بیوی محنت کر کے بچے اور اپنے بیمار شہر کو پال دی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں انہی عورت کی وفاداری خلوص اور محبت دیکھ لیجئے میعہ بیوی کا رشتہ بہت ہی مضبوط ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں کمکر اور نکٹھو لوگ اس مقدس رشتی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کچھ جگہ پر عورتی بھی خوان کی وردین خوان کے ساتھ لڑی جگڑے کرتی دیکھائی دیتی ہے تو میں نے عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خوان کی فرما برداری تابداری کریں اور خوان کے مرضی کے بھیر کہیں مجھ جائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوان کو انچا مقام دیا ہے خوان آپ کے لیے پورا دن محنت مزدوری کر کے یا اگر بار ممالک کے اندر بھی وہ جائے تو وہ محنت مزدوری کر کے آپ کے لیے رزق کمانے گئے تو اس کی عزت کا خاص شعر کیجئے عورتوں کو چاہیے کہ خوان کی وردین ان کی ہمشیرہ کے ساتھ اچھا برطاو کریں اس سے اس کا شہر بھی راضی ہوگا اور اللہ بھی راضی ہوگا اور وردین سے بھی میری ایک ریکرسٹ ہے کہ جہاں بھی آپ کی بیٹی کے رشتہ تے کرتے ہو تو یہ مت دیکھے کہ لوگ کوئی دوبارہ میں ریپیٹ کر رہو کہ امیر نہیں ہے آپ ان کے محلے سے اس کی ویریفیکیشن اس کی معلومات کیجئے یہ بہت اچھا ہوگا آپ کو بعد میں پھر فریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ان لڑکے اسے بھی میری گزارشی کے والدین کبھی بھی بچوں کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو جو والدین آپ کے لیے فیصلہ کرتے ہیں انہی کیو پر آپ عمل کیجئے مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کا نشان دبائی اور کمنٹس میں متائیے کہ نیکسٹ ویڈیو کیسے موضوع کیو پر بنائی جائے اپنے دعا میں یاد کیجئے